اور ایسے رشتے کہاں چلتے ہیں؟ یہ ادلا بدلی ویلے پتہ نہیں کیا ہونا ہی نہیں چاہیے آپ جو بھی کریں آپ امی سے کہیں نہ کر دیں امی آپی سے بات ہو گئی کیا آپ کی ارے وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی پتہ نہیں فون کہاں رکھے بھول جاتی ہے سنو کھانا بھی تقریباً تیار ہو گیا ہے اشر کو فون کرو پوچھو کب تک آ رہا ہے جی کہہ رہی ہوں کال ویسے امی مجھے بہت گبرہت ہو رہی ہے پتہ نہیں اشر کا کیا ریاکشن ہوگا آپ کا انکار سنکے میں تو کہتی ہوں ایک بار سوچ لیں آپ کہ دماغ خراب ہے تمہارا کیا سوچ لیں ہماد کبھی بھی راضی نہیں ہوگا کہہ دیں نا اس کا نام لے کر سچل من پسند بیوی بزور محبت شوہر سے کچھ بھی منوا لیتی اور تم کیا تمہیں فرین پسند تو نہیں آگئی ہماد کے لیے اللہ نہ کرے امی میں تو مر کر بھی ایسا نہیں سوچ سکتی مجھے اس طرح کی وہ اے اللہ نہ کرے کبھی میری بھا بھی بنے کیسے ہو تم یہیں کھڑی ہو اندر چلو دروازے میں کیوں کھڑی ہو اسلام علیکم والیکم اسلام تم کیا ہر وقت گھر پہ ہی ہوتے ہو کام آم نہیں چل رہا تمہارا آج کل میں کام چل رہا ہے آج کل کھر سے کام کر رہا ہے تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو میر بیٹے کہ نوکری بکری تلاش کرو یہ کاروبار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اور تمہارے بس کی بات تو نہیں لگ رہی مجھے چھوڑے امیچو ان کے گھر کا ماملہ ہے دیکھ لیں گے بھو میری بیٹی کے گھر کا ماملہ ہے بھائی رہنے دو سچھے بڑی ہے بڑوں کو اختیار ہوتا ہے کچھ بھی کہ سکتے ہیں ہم اکل کی بات کر رہی ہوں تو اس کا بھلا ہی چاہ رہی ہوں نا میں چلے امیان بھول گئے ہیں امیان کسی اور بات کے لیے ہیں چلے امیان اندر چلے سوڑی امیان سوڑی امیان فریم کو دیکھنے میں کوئی بڑائی تو نہیں ہے کیسی باتیں کریں یہ تو ہوئی نہیں سکتا زمین آسمان کا فرق ہے ہم لوگوں میں اور ان میں ہمارے گھر میں وہ ایجازٹ نہیں کر سکتی ہمیں میں آپ کو بتا لیوں ہمارے بھائی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کیا برا ہی اس لڑکی میں ٹھیک تو ہے وہ آپ ایسا سوچیں گے بھی مت امی یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایک لوتا بھائی ہے ہمارا امی ایک طریقہ اور ہو سکتا ہے کیا آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ ہماد کو پہلے سی علی زی پسند تھی اور ہم تو علی زی کے رشتے کے لیے بات کرنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے علی زی کیا ہوگی ہے باجی آپ کو اس کا یہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں آپ لوگ نہیں ہے نہیں ہے ربہ جی ابھی تو کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی ہمم عشرت نے بھی کوئی بات نہیں کی امت سے حیرت ہے تمہاری ساس نہیں ہوئی تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا نہیں کسی نے بھی نہیں بھلکہ امی تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اگر آنٹی یا فرین مجھ سے کوئی بھی پوچھے گا تو میں کہہ دوں کہ امی یا ہرہ باجی خود بات کر لیں گی وہ ہی آپ کو کورل کریں گی بیسے ہرہ باجی میں بہت پریشان ہیں ان سب چیزوں کو لے کر بیسے باجی آپ جو بھی کہیں آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں اس حق میں نہیں کہ فرین آبی کا رشتہ ہمارے گھر ہوں وہ بھی ہماد بھائی کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے بیسے بھی مجھے تو لگتا ہے ہماری زندگی ہے جہنم ہو جائیں گی اور ایسے رشتے کہاں چلتے ہیں یہ عدلا بدلی ویلے پتہ نہیں کیا ہونا ہی نہیں چاہیے آپ جو بھی کریں آپ ہمی سے کہیں نہ کر دیں ہلو چلتے ہیں چلتے ہیں میں تو تمہارے گے کافی بڑھنا کیلئے کرائی تھی سوچا تھا ہم دونوں بیٹھ کے باتیں کریں گے ہماری دوستی اور اچھی ہو جائے گی مجھے یکین نہیں آرہا کہ آپ میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بھائی کی شادی اگر مجھ سے ہو جائے گی تو اس کی زندگی جھاننا مک جائے گی ایسے سوچتے ہیں آپ میرے بارے میں نہیں میرا بو مطلب نہیں تھا میں تو ہرابادی سے بار سجل چھوٹ نہیں چھوٹ مک بولے آپ ہم دونوں نے ابھی خود سنا ہے آپ کو فون پر بات کرتے ہوئے جو بھی کچھ آپ نے اپنی بہن سے کہا ہے اشد میرا بو مطلب نہیں تھا میں ہرابادی سے بس بات کر رہی تھی دیکھ لیا دیکھ لیا نا اس لڑکی کا اصلی چہرہ یہی ہے اچھا ہوا بیٹا آج تم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا سچین میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھائے کبھی اشد کی بیوی نہیں اپنی بیٹی مانا اور تم میری بیٹی کے لیے اس طرح سوشتی ہو نہیں آنٹی اشد میری بات سونا میرا بو مطلب نہیں تھا میری بات سونا بس کرتا آپ کو منا کیا تھا نا امی میں مط کریں یہ سب کچھ یہ ٹھیک نہیں رہے گا کچھ لوگوں میں اتنا ضرفی نہیں ہوتا کہ انہیں عزت محبت یا اچھائی پرداشت اشد امی نے رشتے سے انکار نہیں کیا ہے وہ تو بس کہہ رہی تھے کہ ہماد بھائی کو تھوڑا وقت چاہیے لیکن مجھے پتا ہے ہماد بھائی ہاں کر دیں گے اس رشتے کے لیے مجھے پتا ہے آپ لوگ فکر مند نہ ہو سرجل جو کچھ بھی ہو رہا تھا نا سب کچھ سامنے آ چکا ہے تو مزید چھپانے کی یا ایکسکیوز لینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں کیوں نہیں کریں گی وضاحتیں کیوں نہیں چھپائیں گی بات کو جب مجھ طلاق یافتہ کو آپ لوگ خیراک کی طرح لوگوں کے سامنے ڈالیں گے تو پھر یہ ہی ہوگا نا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ تو باتیں کریں گے نا زہر اگلیں گے نا کس کس کی ممانوں کو بڑھ کریں گے آپ لوگ فری کسی کی مجال نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اس طرح سے کریں اتنی سی عمر میں میری بیٹی پہ طلاق کا دھپا لگ گیا اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا دنیا تو یہی سوچیں گی نا جب تم اپنے سر سے مجھے اس طرح اتارنے کی کوشش کروں گے تو دنیا والے تو ترہ ترہ کی باتیں کریں گے ہم میری بات تو سنیں تم رہنے دو تم سے اور تو ہرے گھر والوں سے کیا بولوں میں میرا تو اپنا سگا بھائی میری ماں میری بہن میری بات کا یقین نہیں کر رہے وہ مجھے بہت سمجھتے ہیں اپنے سب سے اس طرح اتار کے پھیکنا چاہتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی ہے بھی ایسے نہیں بولے سنبھالے پتہ کیسے سنبھالوں تم نے نہیں سنا وہ کیا کہہ رہی ہے اس کے بھائی کے گھر میں جاؤں گی تو میں زندگی پرباد کر دوں گی اس کی کیا کروں میں اللہ تعالی کیسے آپ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں فرید پلیز بھائی مجھے دور ہو جب ابو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کیا رہے ہیں اس گھر میں مجھے بہت سمجھا جا رہے ہیں بس 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 جان نمبر آدم کی میں لوگوں کی سندگی کو ایسا مات کھو پیٹا اپنے آپ کو سنبھالو نا مراعی موسیقی 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 موسیقی